دوسرا سلاتین تیرمہ باب اور شاہِ یہودہ اخذیہ کے بیٹے یواز کے تئیس میں برس سے یاہو کا بیٹا یاہو اکس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سترہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کر آیا اس نے ان سے کنارہ نہ کیا اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہِ ارام حیزیال اور حیزائل کے بیٹے بن حدد کے کابو میں کر دیا اور یاہو اکس خداوند کے حضور گڑ گڑایا اور خداوند نے اس کی سنی کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا انائت کیا سو وہ ایرامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے تو بھی انہوں نے یوربام کے گھرانے کے گناہوں سے جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کر آیا کنارہ کشینا کی بلکہ انہی پر چلتے رہے اور یسرت بھی سامریہ میں رہی اور اس نے یہو اکس کے لیے لوگوں میں سے صرف پچاس سوار اور دس رت اور دس ہزار پیادے چھوڑے اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا اور یہو اکس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو اکس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یواز اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ یواز کے سنتیس میں برس یہو اکس کا بیٹا یواز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا بلکہ انہی پر چلتا رہا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یواز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور یوربام اس کے تخت پر بیٹھا اور یواز سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا اور علی شاہ کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا اور شاہ اسرائیل یواز اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور علی شاہ نے اس سے کہا تیر اور کمان لے لے سو اس نے اپنے لیے تیر اور کمان لے لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور علی شاہ نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول سو اس نے اسے کھولا تب علی شاہ نے کہا کہ تیر چلا سو اس نے چلایا تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی ایرام پر فتح پانے کا تیر ہے کیونکہ تو افیق میں ایرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا پھر اس نے کہا تیروں کو لے سو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار سو اس نے تین بار مارا اور ٹھہر گیا تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے پانچ یا چھے بار مارنا چاہیے تھا تب تو ایرامیوں کو اتنا مار تاکہ ان کو نابود کر دیتا پر اب تو ایرامیوں کو فقط تین بار مارے گا اور علی شاہ نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں معاب کے جتھے ملک میں گھس آئے اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا سو انہوں نے اس شخص کو علی شاہ کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص علی شاہ کی ہڈیوں سے تکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور شاہ ایرام ہزائل یہو اکس کے اہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا اور اس اہد کے سبب سے جو اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا اور شاہ ایرام ہزائل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یہو اکس کے بیٹے یعاس نے ہزائل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو اکس کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے تین بار یعاس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا شکست دی جنگ کرتد